لارڈ ریمی رینجر جی کا میں نے ایک انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کو میں دو حصوں میں پیش کر رہا ہوں ایک میری وہ گفتگو جو ان کے ساتھ ہنڈی اردو میں ہوئی اور دوسری وہ گفتگو جو پیور پنجابی میں ہوئی لارڈ ریمی رینجر جی نے پنجابی میں جو بات چیت کی وہ در حقیقت ان کی ایک طویل بات چیت تھی ذرا لمبی بات چیت تھی مگر میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک الگ حصے میں سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کی لائف جرنی پولٹیکل جرنی کیا رہی اور پنجابی بھارتیوں کے لیے سارے بھارتیوں کے لیے اور حتیٰ کے ساؤٹریشن کے لیے ان کا کانٹیبیوشن کیا رہا تو آپ سنیے لارڈ ریمی رینجر کی وہ گفتگو جو انہوں نے پنجابی میں میرے ساتھ کی یہ پارٹ ٹو کے طور پر ہے اور پارٹ ون میں آپ آلریڈی ان کا انٹرویو ہندی اردو میں دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں سر اے دوس ہو کہ تسی قدو انگلینڈ آئے کس ایج چاہے ساڑے کینیڈین ویورز بھارتی ویورز ایک واری پھر جاننا چاہے تاہی سا آئی وز باؤنڈ پلیس کال گجرموالا جت سو دے مہراجی رنجیر سنگھ تے ہری سنگھ نروہ پیدا ہوئے تے اسی انہوں نے تو بلکو برابر نہیں ہے گئے پر انسپریشن تو جنور لے سکتے ہیں تو تو میں اسی پارٹیشن چی مائی فارڈ وز اگیج دہ پارٹیشن آب انڈیا انہوں نے پتا سی گا کہ جو کونسیکوینس سے ریجز ڈسامنی دے بڑے خطرناک ہندے نے آج اسی کٹھے ہاں اسی گورنمنٹ بریٹش گورنمنٹ ادادی دے رہی ہے جیسی سیپرٹ ہو گئے پھر اسی رائیول ہو جانگے پھر اسی ویک ہو جانگے پھر انفرچنلی ڈی اے وی سکول مہتان دے بچے نے جنوز کر دیا دے وہ رائٹ کر گئے میرا فادر لوکل لیڈر سی بچے نو بچاتے لیا پھر اپنی جان اُتھے گوالی انہوں نے کیونکہ اسی لئے فنیٹک سی گئے انہوں نے کوئی نظر نہیں سی آندھا دے وہ بیری کمیٹڈ کے سانو پارٹیشن کرنی ہی کرنی ہے وہ پھر اسی ریفیوجی ٹرین تے اسی آئے پٹیالا اُتھے ریفیوجی ٹرین یعنی کہ مہراجہ پٹیالا نے ریفیوجی کیم کھولے ہوئی سی گئے اے بھی میرے فادر دی ریپوٹیشن سی کہ اسی ٹرین تے ڈرائیور نے سانو کولے جتے رکھ کے آنے نا انجن دے اسی کولے اندھے اُتھے بیٹھ کے آئے ایسی اٹھ پیانپرا سی گئے سی گئے مدر سی گئے مدر مدر انہوں نے تھرٹی فائی ویئرز اور جنو ونڈو ہوگئے اسی کولے اندھے اُتھے بیٹھ کے کالے مو ہوگے کپڑے کالے ہوگے میں صرف دو مینے دا سی گا میرے پر آداز ہیں کہ جنو انجن سیٹی مار دا سی تو نیلا ہو جاندہ سی پھر وہ میرے سارے رستے کرنا دے اُتھے ہاتھ رکھ کے اور لے آئے میں پھر اسی پٹیالے اپنی لائف شروع کی تھی میری ماں بڑی سیانی سی اُتھے جنو لوگ چنگے چنگے کپڑے چکرے سی یا جوری چکرے سی میری ماں پڑے پی اوہدے نیوز پیپر کٹنگ اوہدے دوستان دے لیٹر پریس کٹنگ اوہدے سرٹیفیٹ میرے فادر دے میرے فادر بی ایس سی اونرز ایلل بی ڈبل گریجویٹ سی انہوں دے بھی بڑی بڑی سٹوری ہے پولیس انسپیکٹر سی ایک دن انہوں نے آنڈو ہے آنام پروٹیسٹر جو آئین اے پریزنر نوں دے گینسٹ کنڈیشن دے گینسٹر جنوز کر رہے سی انہوں نے گولی چلا آنڈا ہے میرے فادر سرگوڈا میرے فادر نے کہا انہوں نے جلیان وارا باگ میں گولی نہیں چلا ہوں گا اوہ پھر سپریٹرین انگریس یہ انہوں نے کہ ایس میں آرڈر کہنے سر یو بے یور آرڈر دے نور رائٹنگ دے نور آم آئیکان اوپن فائر میرے فادر نے پھر ڈیرہ غازی خان ٹرائیو لے رہی ایسے پیجتا ہوتھو پہ انہوں نے نوکری چھڑ کے مہتان آگے انہوں نے دوست ہی گا مہتان انہوں نے پریکٹر بڑی سونی چلپی نال جو پتہ لگے کہ مسلم ڈیگ وانٹ ٹو ڈیوائیڈ انڈیا پھر انہوں نے وارننگ جنی شروع کرتی کہ ڈیوائیڈر رول ڈیوائیڈر ران پالیسی بن گئے اسی ساری سانچیز تو کٹھے رہے ہیں ہم ساری ہسٹری کرتی ہے ہیریٹیز کرتی ہے ساری شہسی پرنور ہیر رانجہ سٹوریاں کرتی ہے ہم نے سارے سب کچھ کٹھا ہے صرف ترمدی گا لگی کوئی اندر پر پرے کر رہے ہیں ہندر پرے کر رہے ہیں پر نوملی اسی کٹھ ہے میرے فادر نے پھر ایک قیدہ بھی لکھیا پنجابیوں اول پنجابیوں کہ تسی پنجابی پہلے سی گئے پھر تسی ہندو بنے سکھ بنے یا کرسچن بنے یا سکھ جو بھی پہلے تسی ٹوڑی کنٹری سی پھر ٹوڑی لینگوج مولی سی پھر اس تو بعد تسی جو ہویا پنجابیوں کلچر تے بڑا مہان کلچر ہے بڑی یودہ قوم ہے بڑی ہر مدانچ پنجابی قوم نمبر ون ہے گی تسی دیکھو تے اے تسی کٹھے رو یونائٹ رو آج اسی کٹھے ہیں ساڑی بڑی طاقت ہے کالو پھر رائیول ہو جانگے ساڑے وقت رستے لگ ہو جانگے ساڑے انٹریسٹ لگ ہو جانگے تے بڑی فیوٹریسٹکس ہی گئے انہوں نے بڑی کیا کہ انڈیپینڈلی ٹائم انڈیا ویل بی سیکلر ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک ون پرسن ون ووٹ ٹوگیتھر ویل میک آور ڈیسٹنی تو اسی ہونا کروے کم پر آنفورچنلی بچے بچاندے بچاندے جنہیں جلوس کرنے سی ڈی ای وی سکول ملتان دے او کر گئے میرے فادر نے بچاتا لے پر اپنی لائف چلی گی انہوں نے اسے اسیسینیٹ کرتا تے او پینتی سال دی میری ماں بچے اٹھ لے کے ریفیوجی کیم آئی اُٹھ سے پڑی لکھی سھوڑی سی گیانی تک تے او چیم منسٹر ہندہ سی گیان سے گرانے والا بڑا نائی نیک بندہ سی گا تے او دے کول جا کے انہیں پیپر دیتے کہ جی میں اے سی اے بند گیا او چرا ایک دم ہیل گیا سورن سی میرے فادر دا کلاس فیلو فارم نیسٹر بنیا حکم سنگھ سپیکر بنیا میرے فادر دا لیٹر اٹرنی جرنل اف انڈیا اینی وی انفرچنلی کس پد خراب تے او پھر پرائیمری سکول دے بچ ایک ٹیچر دی اے بی سی پڑھانے بچے نو جاؤں مل گی ان ٹیچر دی ترہا کنی ہندی ہے پر لکیلی میری ماں سی گی فارمرز ڈاکٹر انہیں سب تو پہلے اپنے کار مجھ لیا دی تاکے بچے نو خراب بھیلے ہندی پتھے پڑھے دے بچ پرنج کوٹ ٹوکا کرنا دیے وہ پھر اس تو ساڑی ماں نے ساڑی سیندہ بڑا خیار رکھا ہے تیسانوں کے اب بی پکھے مرو گے پر پڑھو گے جنور پھر اس تو بعد پانچے برادر میرے آرمی کمیشن آفسٹر بنے دو میرے برادر میں سے ساگر رہن دینے ہاں جی تے میں پھر یوکے آیا میں سب تو چھوٹا سی لڑلا میں نائنٹین سیمٹی ون میں ہی بھائی میں انہوں آیا ہے تے پڑھ آئی کرنا بارٹ لاؤ میں اس سے برف کر کے آگیا میں پڑھ کے آنگا تو بڑے پیسے کماؤں گا انگلینڈ اتھے آگے میرا بھرار ہو گیا کلچرل شاک ایلنا جو اسی دیکھ دے سی ٹی وی تے یا فلما دیکھ دے سی نا دنگ ریجی سمجھا ہے نا لے لوگ اسی ہو آج تو بہن جا ترون جا سال پہلے انڈیا دا بھی حال بڑا بڑا سی سانو تو وہ دے کوئی نفلت کرنے ساڑھے فوڈ نو گئے سمیلان دی ہے بڑا انہوں نے سان تانک کی تا پر میری ماں چیچر سی انہیں کہے پتر ہمیشہ پوزیٹیو رہی پرماتمہ دے پروسہ رکھی دنیا چنگے انسانہ دے بالتے چل دی تو انہوں کوئی نو کوئی ملدہ رہے گا میں کہا ہم واپس چل دیں تو بڑا کم خراب کر لے تو پھر میں پہلی جاب میں نے ملی میں ایک موٹر سہر بیچ آیا سی میں کار کلینر دے جاب لگی کاران صاف کریں نارے گانے گا یہ دیوانوں سے مت پوچھو دیوانوں پہ کیا بجھ رہی ہے اور بائی چار دیکھ میں کاران صاف کر کے آ رہے سی رستی کہا تھا کنٹاکی فرائی چیکن اوپننگ سرون کوک ریکوائیڈ نو ٹریننگ نیسیسری میں تو بڑ گیا اندر میں کہا جی میں بائی سال دا سی تو میں کہا جی میں نو جاپ چاہی دیے اندر وہ شکر کیتا ہو رہا نے کہنا ہاں جی آجو پہنتی پہنیاں پر کھنٹا دے آنگے تے نو کوکنگ سکھا ہوا ہے کہ دہا فرائی کر دیں چیکن پڑا لکھیا میں سی گا میری گوڈ کہنے والیو سسٹم میرا اچھا سی گا جنگی جوڑی ویلیو سسٹم ہے بڑا امپورٹن ہے گا کہ جو توڑے کوئی چنگی ویلیو ہے توڑے چنگیں پھر کم کم بھی ہون دیں چنگیں اُتھے میں کم کی تا بڑا دل لاکھے تے میں پڑے لکھیا سی میں اوہ ٹلتی بھی کم مینو آنڈا سی گا تے انہوں میں نے مینو سسٹر مینجر بنا آتا میں بڑی مین ناکام کیا میں کہا ہون میں یہ میرا لاسٹ چانس ہے پڑھائی تو میں نقصان کر گئے ہیں چھڑ کے آگئے ہیں انہیں میرا لاسٹ ہے گا اتھے میں دل آگے کرا میں انہی میند کر رہی جو انہوں نے کہنا ہے یا سر کوئی موہ نہیں دیتا کوئی اپوزیشن ہی ہے میں کہا میں تینہ اپوزیشن لیدے تھوڑے گا ہرگر جو سب بجنگ کر دے رہے میں انہوں نے مینجر بناتا میں نے تو بعد پھر میں ہور ترقی کی تھی نمبر ون مینجر ہو گیا ڈوٹ آئیسو شاپوں دیتے پھر میں نے انہوں نے ڈسٹک مینجر بناتا ان چارز اور دس دکار میری کمپنی کار مل گئی میں تھا بن گیا برگیڈیر میں کہہ سارے پاس ہے کمرے اس تو بعد پھر میں ریڈنڈنٹ ہو گیا پھر میں مکین کنیڈیر کمپنی فوڈ دی کنیڈ اتھے کم کیتا پھر اس تو بعد میں الیکٹریکل ہول سیلز کم کیتا جتے میں دیکھیا لوگ ٹی وی ویڈیو مایکروویل لے کے افریقہ جانے انہوں نے آنک کمپنیٹ بیگی اسی پیچ دے ہیں تو میں کہے یہ تو بڑا سکا مرسان ہے سرویس انڈیسٹری ہے پیسہ پوسہ چاہیے نہیں تھے میں سرویس دے رہی ہے نا تو پھر میں اپنا دو پانڈ ایک چالی پانڈ ڈی ٹائپ رائیٹر لے کے شینڈ تو ایک جڑے سیلپ سٹوریش شینڈ ہو دیں میں انہوں نے کم شورک میرا کم شورک میرے کو ٹوٹی جی کار ہوں دی سی وہ میں کار لے کے جانا الیکٹریکل ہول سیلز ایتھے دو روڈز ہیں گیاں ٹوٹنم کور روڈ اینڈ ایجوے روڈ اتھے الیکٹریکل ہول سیلز پڑھے پہ انہوں نے ٹی وی ویڈیو مایکروویو ٹیمریز جو بھی فریجز وہ چکنا انہوں پیک کر کے افریقہ پہ جانا نائجیریہ گانا گیمبیا سیارہ لے اور ٹرزانیا جنہیں افریقہ لے میری ریپوٹیشن انہی چڑھی کیونکہ انہوں نے چیزیں میں بڑے پیار دینا پیک کر کے پیجھنا گیا تھا کہ ڈیمی نہ ہو جائے چولی نہ ہو جائے میری ریپوٹیشن انہی وضی انہی وضی اس تو بعد میں نوں امبیسیا نے کم دینا شروع کیتا ہے کہ تو ساڑے جلے ڈیپلومیٹ واپر جاندے ہیں انہوں نے بھی تو کر دے کر دے کراندے میرے کرو پھر لوکا نے بریٹش سپر مارکے پروڈکٹ لینے شروع کرتے ہیں میرے کرو نہیں کہ لگا جگہ تو لینے دی سی میرا کام سی کلیک کر کے کنسولیڈے کر کے کنٹینر پیجنا دے کئی کسٹمروں بڑی تکلیف ہندی سی سمان لیندے لیندے میں کہے چلو ایف آئی ہیلپ ڈیم آئی ہیلپ مائی سیر میں پھر لوک انہوں نے سمان جدو سورس کر کے لیتا میری کمپنی لیے اگر در لینہ لگیاں کہتے ہیں یو میک پروفیٹ وائل بائنگ جی توڑی بائنگ ٹھیک ہے تو پریڈ جدو میں سات اٹھ جگہ تو سمان در لیندے سی میں سات اٹھ پروفیٹ سینٹر ایلیمنیٹ کرتے ہیں میرے تو لے رہی تھی انہوں نے دو ہزار پانٹ کنٹینر بچ گیا ڈیلیوی بچ گیا میں تو اپنے فریڈ فوروڈنگ دے پیسے شپنگ دے لے کے چڑھانا لگیا میری نیک بزنس بھدی ہی کہ میں تو دس نہیں سکتا تھا میں نے کوئینز وارڈ مل گیا کہ انہوں نے پہلا کوئین وارڈ ملیا اس تو بال میں دیکھیا میں کہ لوگ اتھو اگلینڈ تو سوال لیندے رچ پیپل افریقہ دے جدہ یونی لیوہ دے پروڈ نے ڈف سوگوئے پرسل ہوئے ٹیلوگز نے ہائنز نے میکویٹی ڈیلیوی ٹاپ گرہ برینڈ پروڈکٹ لیندے نے تے ایل لے کے جاندے نے تے میں اوہ کٹھے کر کے دینا میں کہہ مارکٹ مرسیڈیز دی بھی ہے ٹیوٹا دی بھی ہے تیرا ادھر پروڈائیس دیدہ سپر مارکٹ دے اپنے برینڈ ہوندے انہوں دے پرائیویٹ لیور ہوندے ہیں اس طرح میں بھی بڑھاکے دینا تاکہ پیپل کانٹ پی برینڈ پرائیس او برینڈ پروڈکٹ کے اوہ ایڈوٹائزنگ مارکٹنگ ڈسٹیبیور سیل اوہ تیچ سالی پرسینٹ کرا پڑھتے پھر میں انہوں کمپنیا کو ہی گیا میں کہا تُسری جدا سپر مارکٹ کے پروڈکٹ بنا دے میری بنا دو کیونکہ میں تالی ایڈوٹائزمنٹ مارکٹنگ سیل میں افریکہ لے کے جانے وہ میں جی سمار ہو ہی سیم ٹیس سیم کولٹی سیم ایبیتیگ میں پدا تھی گا کہ پیپل اکوائر ٹیسٹ جو ہلدی رامنا کھانا چاہتے ہیں حلدی رامدہ کھان گے انہوں نے سستہ دے دے وہ انہوں نے اوہی کھانا میں آفیر جی وہ اپنے برینڈ بنائے سپر مارکیر دے برینڈ ہونڈے ہیں ویلیو بیس سے بڑے کٹھیا کریں یہ نہ لیکن کٹھیا پائیں گے میں کہہ میں پیٹرنا ہی نہیں کرنا کروں میں بلیا میں نہ رکھے رویلٹی پیور ہیونڈ انگلیش بریز گولڈن کنٹری بولٹ اینرڈی اے جے نام بنا کے جنہیں یا مہنگی چیزیں انہوں نے ریپلیگیٹ کی تا ویڈاوٹ کمپرمائزنگ ٹیسٹ اور کوالیٹی سنڈے انہوں نے کہا ہوا کہ ہر بندی نو پتا ہے لیک کتھے مارنی ہے لیک مارنی ہے لیک مارنی سب روان دی پہ کتھے لیک مارنی ہے اوہ آرکیٹیک نو بتاؤنا کہ کتھے مارنی ہے ایسی وہ مکھی دے مکھی مار کے پروڈکٹ دے لوکر نے انہوں نے انجوائی کی تا میری سیل جی دو سو ملین دے قریب ہو گی انہوں نے حساب لالا اور میری بزن ایک سو تی کنٹری میں نے پانچ کوئینز آبارڈ ملے پرائیم نیسٹر خود دینا آیا کہ تو کمال ہی کر رہے میں نے دیکھنا آیا کہ تو کر لگی ہے میں کہ صرف میں پروڈکٹ دینا ایسی رائیٹ ویلیو رائیٹ پرائیس ویڈی رائیٹ سرویس میرا موٹر ہے ایسی سکسید ویڈ مائی کسٹمر سکری جے کسی نقصان ہو جائے میں پیسہ واپس کر دینا پر کیونکہ میں کسٹمر نہیں لوس کر سکتا پیسے میں دوبارہ بنانا آگا اولڈ فیشنجری ساڑی ماں نے دیتی ہیں سی نا بیٹا کسٹمر پگوان ہے گا رب ہے گا کوئی دینا ہے بڑے پیار نہ ملی بڑے صدکار نہ ملی تو اجد مان صدکار کر دے کر دے میری پرماتبہ نے اتنی کی تھی اور پھر میں تھوڑا جب پولیٹکس حصہ لیا جدوسیت سے آئے سی کہ میں کہا دیکھو اسی یوگنڈا تو بڑے نقصان ہوئے گا سانوں آپ کو پولیٹکس بھی آنا چاہے دے میرے سی چل دفتے پارٹی رہو جائن کی تھی جیدی جیدی جیدہ مشکل سی گی انہوں کر دے کر دے پینتی سال لگے تو چینج دیر ایٹیچوڈ میں انہوں نے اے ہی کہنا سی کہا کہ دیکھو بڑے نقصان ہوگا لگا پھر میں تھے اسیان لوگاں نو جو بان پزیشنگیاں سیفر 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 دینی شروع کیتی ہے ہاں جی اوہ کردے کردے پہلے تو میں نے کہا جی ٹربل میکر رہ گئے انہوں کڑو پارٹی دو بار کیونکہ انہوں پرموٹنگ ایک کاؤز ہمیشہ مشکل ہوندہ اپنے ہم تو سارا پرموٹ کر سکتا ہے کیونکہ پرموٹ کاؤز کردہ چکے جیل جب آدھے گئے جدا مادمہ گاندھی رہا پا دے سی گئے ہاں جی تو میں نے وہ کردے کردے پھر وہ پرائم میریسٹر خوش ہو گیا کہ بندے نے بڑی میند کیتی ہے پارٹی نے بڑا بینیفٹ دیتا ہے تو میں نے انہوں نے پھر بناتا ہے جی لارڈ تو میں ہوں ایک پیپل لارڈ ہے گا کہ میں سیوہ دار ہے گا لارڈ تو سارے اوپر ہے گے میں ہم بلد ہے آدمی ہیں جنہیں لائف شروع کیتی ریفیوجی کیم تو پر میں لوگوں نے جسنا چاہنا ہے کہ تانو امیر باپ نہیں چاہی رہا کوئی ایلیٹ ایڈیوکیشن نہیں چاہی رہی میرے کو وہ ہے نہیں پر تانو صرف ویلیو چاہی رہی ہیں اوپ پانچ ویلیو میں سب نو دردہ کہ سب تو پہلے تاڑے کوئی سیلف ریسپیکٹ رہا چاہی رہا ہے جب تجھے اپنی اجد نہیں کروا سکتے لوگوں کا تو with your action and deed آپ چھوڑ بولو گے آپ لیزی ہو تو تاڑے کوئی نہیں کرے گا اپنی اجد رکھو سیلف رسپیکٹ work ethic is very important کہ جو کام کر رہا ہے ethically کرو میں کوئی نون ڈوم نہیں کوئی offshore نہیں میں سب ٹیکس دے کرنا اس تو بات انو کمیٹمنٹ چاہی دے پہلے جنہاں مرضی تو ہی چلاک ہو جو ہی کمیٹمنٹ ہی پہ پاندے جو میں اوہ سٹوری سیدھا کچھوکوں میں دی کھرگوش دی تو کمیٹمنٹ دے ہو تو انٹی کور vision ہونا چاہی دا ہے ساڑی ماں گئے پتر اپنے تو سکسیسفل بندے نا دوستی پائیں ہاں جی تو اپنے تو جڑے چنگے بندے کام یاؤنے نا انہاں کو بھی انہوں تو کوئی سکھے گا ناکا تو کی سکھے گا تو and last چیز ہے کہ empty empty for others you have to feel for other people اے تھوڑی کہ i'm all right میں ٹھے گا پہنے تو میرے کسٹمر نو نقصان ہو گیا تو میرے کو دوارہ آئے گا نہیں تو پھر اس کر کے وہ اسی امپتی کی تھی کسٹمر آن دینے انہاں پیارنا بیٹھ کے سمجھانے ہیں انہاں سمان دینے ہیں گائیڈ کر دیں انہاں دی وکٹری ساڑی وکٹری ہے سکسیسفل اور سکسیس میں سکسیس ہو کر دکھ رہا دیں انہیں پرماعتماں دی بڑی کرپہ ہے تو پھر میں پاکستان انڈیا فرنشیپ بنائی میں کہا دیکھو دی ساری جنگی کچھے رہے ہیں صرف ستر پچھاتر سال دیں اسی کچھے نہیں لڑڑڑ کے تھگ گیاں ساڑھے کاربانگے نے انہوں نے سی مل کے کیوں نہ رہی ہے ایسے گوڈ ڈے بر وہ بھی کام یا وہ ہے جی پہلی بڑی جندگی کسے نے پاکستان تے انڈیا بریٹس سریزن نوں کٹھے کر کے انڈیپینڈنس ڈے بنائی جوائنٹ کہ ایسی کٹھے سیلیبیٹ کر دیں ساڑھی ازادی ہو گئی انہوں نے سی کرکے نہ رہی ہے وہ کیتا ہے پھر تا نوں ہندو فورم میں کیتا ہے کہ جنہوں لڑڑ راما لڑڑ کرشنہ ٹی شرٹ کیریئر بیکٹ لے گئے جائیں میں کہ یہ بھی گلت ہے گا کیونکہ ساڑھی بڑے ڈائیٹی نے پھر وہ کیتا ہوں بھی بند کر آیا تو میں ماتمہ گاندی تا سٹیچل ہو آیا ان پارلیمنٹس کوئے میری میری ماں کہندی پتر ایک دن تجھ مٹی ہو جائے نا تجھ کوئی چنگے پتر کم کر کے جائے لیے تاکہ لوگ تو انہوں یاد کرنے بات سے بس وہ میں اے اے یہ کہ جس ڈام ہی کماندے رہو پیسے ساڑھے کو ہون نا ہون پر ماتمہ یہ کسی دے کم آ جاؤ کہنے کے سکیان دے ساکر تھوڑی لانے ہون دے جس تسی کسی دے کم نہیں آیا تو کوئی فیدہ نہیں تے بس تا سال وائی ڈو میں ویمن امپارمنٹ میں بڑا جوڑ لانا کہ عورتوں دے ہوتے کیونکہ میں تو سنگل پیرنٹ چاہی رہا ہوں کہ عورت تو بغیر دیکھو عورت عورت جڑی ہے نا وہ آرکیٹیکٹ ہے بچے دی جنہیں بچے نوں شیپ کر رہے ہیں یہ عورت آپ بھی ان پڑھ رہے ہیں بچے نوں کی سمجھانا کی پڑھائے گی کہ میٹھو میں نے کیسے دسے گی جو وہ عورت نے آپ کچھ ایکسپیئرنس نہیں کیتا وہ آپ نے بچے نوں کیسے دسے گی تو عورت دی امپارمنٹ ایڈوکیشن بڑی امپورٹن ہے میں پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ بندہ مر جے پی اپرے میرا فشادیز ڈائیٹ پری بھی چھوڑ لی اور پیچھے اپڑے چھڑ جائے گا ایک عورت جیڑی دنیا نا ڈیل نہیں کر سکتا ہے بھی جیڑی دی سکے گی تو ماں بچے نہیں لکافٹے کر رہے ہیں اور صدح جا کے یتیم کھانے یا کسے گلت جگہ سے پھج جانگے سو ساڑی ماں دیا آج سٹیچو لگیا امرسر next to my father کو بڑی پرائیڈ دیگا لگے پھجاب گورنمنٹ نے ریکنیس کی تا کہ اے عورت نے ہار نہیں بنی سب کچھ گلت ہو گیا کار بھی چلا گیا ہزبن بھی گیا کنٹری بھی چلی گئی جو کچھ گلت ہونا سی ہو گیا پر اس نے انہوں نے بھائی کرو دا ہمیشہ خیار رکھیا ہے پرماتمہ تیرا پڑھنا میٹھا لگے جس رنگ میں پرمیشے رکھے اسی رنگ میں رہنا ہی حیمت نہیں ہار نہیں ساڑی بھی ہوں پاکستان جمعہ میری بھی ستہتر سادھی عمر ہو گئی ہے اسی کو ہی حیمت آجے تک نہیں ہاری یہ کوئی کام کسے دے آجے ہی ہے یہ ساڑی بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کر دے گوڑا صاحب جس میری کی ڈیزائر رہ گی ہے کہ اسی پاکستان انڈیا دوستی کاری ہے ساڑے جڑے بچھڑ ہوئے گردوارے نے میں بڑے آرٹیکل لکھے ہیں میں کہا پاکستان is the most strategically located country ہے جی یہ دبائی تو ہی کچھ سکھ رہی ہے ہب بن سکتے دے بزنس دا سکھان دا مکہ اتھے ہے گا گردوارے ہون ہم تو بڑے ہارڈ پور سکھان دے نا جو دوں کھل جانگے یہاں ہی دوستی ہوئے گی فیملیاں لے کے جانگے لوگ میں بھی گیا پاکستان بڑی پیار گارے لوگ نے بڑے پیار دے نار کر دے نے عوام کہ ہی تو پیسے نہیں لندے روٹی بھی کھوا دے دے تیکسی تو بھی پیسے نہیں لندہ تو یہ سانو آنفورچنری لیڈر ٹھیک مل جانا جیڑے بڑی پکچر دیکھنے کہ ایک دیش نو نقصان دو جن ہوئے گا سانو آرمی چاہی دے سانو بامنی چاہی دے سانو بریڈ چاہی دی اے لیڈے بڑے ہوایی جاز کھڑے نے وہی ٹریکٹر ہون ساڑے کو وہی ٹیوبیل ہون اسے پیسے دا کالج بڑھنے یونیورسٹیاں بڑھنے میڈیکل کالج بڑھنے ایک اور ہی ڈاکٹر جڑے ہو این ایسے فور لائف ہے گا یہ جنیا ٹینک ٹو کہے گے یہ ہفتے دو سال دو صاحب اپسریٹ ہو جانے وہ نوہ موڈر لے آنے تو اے تُس ہی گوڑا صاحب کرو کہ دوستی کراؤ پاکستان انڈیا سے سارے پاسے اُتھے دوستی ہو جائے گی کریڈا جبھی دوستی ہو جائے گی یوکیج بھی ہو جائے گی امریکہ ہی بھی ساڑی دوستی ہو جائے ہے تا ایک کوئی ترسید ہے ایک کوئی بٹی نے بڑھے ہیں ہاں جی تو سالے کو فرق نہیں ہے گا وہ ہی کھانا سکھانا ہے وہ ہی لینگوز ہی بول دے ہیں ہاں جی پنجابی ساڑی لینگوز ہے تو اے پنجابیاں تا بڑا کہہ دے ایک بڑے بلیسٹ قوم ہے جنہیں ساری دنیا دے بچ اپنا سکھا جمع ہے ہاں جتے جتے جاؤ گے سپورٹس لے لو ملٹری لے لو بزنس لے لو فلانترمی لے لو ہر کام چھے انٹلیکچول لے لو میں انتی قوم ہے ہاں جی ڈرائیور دیکھو کنہ 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 مشکل کام پنجابی لوگ کر رہے ہیں فارمر دیکھو کنے تف کم ہے ہاں جی تو ساری قوم چھے بڑی پرماتمہ نے ایک بانج دریامہ دا پانی پر ہے جیڑا ایک بوش نرالی چیز سانو پہلا کیتی ہے میری دعا ہے کہ کہ تسی مل کے ایک ادم کرو کہ دو مل دے رہے لے تسی ان کو جی دوستی سارے کھتے نو اٹھے چک دے گی آنا جانا ہوئے ٹریفک ہے تو انڈیا تو افغانستان جا رہے ہیں ایران جا رہے ہیں رشیا جا رہے ہیں لوگ آن دے پہنے ٹوریزم ہو رہی ہے لاہور بکم بیزیس پلیس ٹوریس ڈیسٹنیشن چالہ کہ جو کیتی ہے ایس طرح ہمسایہ ماں پہ جایا لگا لگی کہ اس ہی تے ہون نیبر تو چینج نہیں کر سا دے پر چینج ہے وہ ریلیشنشپ سر بہت بہت شکریہ تو اسی بڑے ہی سونے ٹانگ دے نال نا اپنا سارا لائف جرنی تھوڑے شبدانے ویچھے بیان کی تھا اور تو اسی جیری امان کر دے جی جیری ٹاڑے دل دی خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا دے تعلقات بہت ودی آمان میری بھی خواہش ہے ان دے وسط پاکستان دے ویچھ مائنسیٹ چینج کرنا پہوے گا اور میں لگ دے کہ جیگو جے حالات ہوتھیں ان پاکستان دے ویچھ بانگیا نے اگر او ناوی دلو مائنسیٹ چینج کرنا چاہ منٹو انہوں نے آنوالے دن آج مائنسیٹ چینج کرنا ہی پہے گا اسی بہت ہی شکر گزارا ٹاڑے وچارا دے ویورس گلبہ سنی تو اسی لارڈ ریمی رہا جاتی اور میرا خیال ہے جیرے پنجابی پینڈ پر آنے انہوں ایک گلبہ سن کے بڑا حوصلہ ہویا ہوئے گا کہ ایک ڈاؤن ٹو ارث آدمی جیرے ستتر سال دینے اور انہیں ینگ دیکھ دینے اور تسی انہوں نے گلبہ تیچ کنہ وزن دیکھیا انہوں نے سٹرگل بھی ہے اور جیرے آدمی ایس بڑے لیول دے ہوندہ ہے انہوں نے بارچ کوئی نہ کوئی کانٹروورسی بھی آجاندی ہے کوئی نہ کوئی پلٹیکل انہوں نے بھی غصہ آجاندہ ہے انہوں نے بارچ بھی تسی انٹرنیٹ تے کوئی چیزیں دیکھ دے جے لیکن اصل چیزیں لارڈ ریمی رینجر دی سٹرگل انہ دی فیلاسپی انہ دی پوری دی پوری کوشش اے پنجابی چگل بات دیکھنے بہت بہت تنیوات ٹیک ٹی وی نو سبسکرائب کرو انہوں نے کٹی بیوت کر سکتے جائے موسیقی